بورٹ اتنا پاورفل کیسے کر دیا گورنمنٹ نے کیوں بھائی گورنمنٹ نہیں ہے کیا ہماری ہمیں تو کیپ تباہ ہو جائے آج کی پہلی صورت میں وقبورٹ تباہ ہو جائے ہم چاہتے ہیں ہمارے پہ رحم کرو ہمارے بھائی دردار ہو رہے ہیں پارشوں میں پھر رہے ہیں اتنے اتنے سے بچے ہم سے ایبی ڈینس مانگ رہے ہیں پورے مکان کے اندر اندر گھس کر تالے توڑ کر سامان ان لوگوں نے نکالا آنکھوں میں آسو زبان پر دعاوں کی جگہ بددعائیں اور سرکار سے گوہار یہ وقبورٹ کو ختم کیا جائے ہو بھی ایسے وقت جب دیش میں وقبورٹ سے جڑے بل میں سنشودھن کو لے کر گھم آسان مچا ہوا ہے رہول گاندھی، اکھلیش یادو، تیجسوی یادو، اسوددین اوویسی لگاتار کندر سرکار کا بیروت کر رہے ہیں اوویسی جیسے مسلم نیتا تو یہ تک کہہ چکے ہیں کہ سرکار وقبورٹ کی پروپرٹی چھیننا چاہتی ہے اب نیتاؤں کے ان دعووں اور بیانوں سے پرے جائپور میں جو معاملہ سامنے آیا اس نے وقبورٹ کے کامکاج کے طریقے کو پھر سے سوالوں کے گھیروں میں کھڑا کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک مسلم پریوار نہیں وقبورٹ کے کامکاج پر آج سوال اٹھا دیا ہمارے پاس ایویڈنس ہیں ان کو پتا ہے پورے محلے کو پتا ہے وہ سب کہتے ہیں پولیس والے کہتے ہیں نہیں آپ صحیح ہو لیکن وقبورٹ اتنا پاورفل کیسے کر دیا گورنمنٹ نے کیوں بھائی گورنمنٹ نہیں ہے کیا ہماری وقبورٹ کیوں صحیح کے ساتھ اگر صحیح ہے تو وقبورٹ رہے نہیں تو میں تو کہتا ہی تباہ ہو جائے آج کی پہلی صورت میں وقبورٹ تباہ ہو جائے جیسے میرے گھر میرے بھائی گئے میری بتیس سال کی بہن ان کا غم لے کر ڈیلیوری نورمل ہو گئی بھائیہ سب کچھ ہو گیا اور ڈیلیوری ہوتے اس نے بس یہ کا بین بھائی میرا بچے ننیال نہیں دیکھے گا میرے بیٹا میرے گھر آئے گا بس وہ کیتے ہی اس کی جو لیور کڈنی لانگ سٹ ایمیج ہو گا ڈاکٹر کے رہے ہوا کیا بھائیہ تمہارے گر میں سا کیا ہو رہا ہے میڈم یہ کیا ہو رہا ہے یہ بچے ابھی تو سائی آئی نورمل ڈیلیوری کریں ہم چاہتے ہیں ہمارے پر رہم کرو ہمارے بھائی دردار ہو رہے ہیں پاریشوں میں پھر رہے ہیں اتتے سے بچے ہم سے ایویڈینس مانگ رہے ہیں ان سے کوئی نہیں مانگتا کاکوری والوں سے پتہ ہے کاکوری والے کون ہیں ہسٹریشیٹرین کے برے پرانے کاکوری گاؤں کے یو پی کے ہسٹریشیٹرین ایک مہلہ کے گوہار تو آپ نے سن لی اب ماملے کو بھی سمجھ لیجئے کیا آخر یہ مسلم پریوار وقف بورڈ کے فیصلے سے ناراض کیوں ہیں دراصل جیپور رامگج علاقے میں گھوسیوں کے راستے کے اندر نگاہ میاں کی مسجد استحت ہے مسجد پریسر کے آس پاس پانسو دس گرز کی زمین پر لوگ دو سو سال سے رہتے ہوئے آ رہے تھے جن کا کیس مسجد کمیٹی میں چل رہا تھا آپ کو بتا دے کہ یہ لوگ مسکن شاہد درگاہ گھاٹ گیٹ استحت ان کے اولاد میں سے ہیں اب وہ کیس ہارنے کے بعد ان سے ان کا مکان کھالی کرا لیا گیا ہے وقف بورڈ دورہ ایک گھر کھالی کرا کر یہ گھر اب مسجد کمیٹی کو دے دیا گیا ہے یہ مسجد نواب صاحب نے بنائی مزار نواب صاحب نے بنایا نواب جو تھے یہاں کے وزیر تھے دربار کے تو جو راجہ تھے ان کے جو وزیر ہیں نواب صاحب ہیں تو نواب صاحب کے ذریعے سارے معاملات ہوئے ہیں اسی طریقے سے وہ جو زائدہ ہمیں وہاں پر جو انہوں نے بے دقل کیا ہے یہ سارا ہم کو پورے پریوار کو وہاں سے نکالا ہے ڈھائی سو سال کے بعد ان لوگوں نے نگہویاں کی مسجد میں تو اس طریقے سے وہاں پر رہتے ہوئے آج وقف بورڈ ہیں اور ان کمیٹی والوں نے ان فاروق علوی کے خاندان نے پورے نے ہمارے اوپر پورا ظلم اور ذاتی کے ساتھ پولیس کے ذریعے ہمارے کو وہاں سے نکالا گیا ہے اور پورے مکان کے اندر اندر گھس کر تالے توڑ کر سامان ان لوگوں نے نکالا ہے ہم لوگوں نے کوئی سامان نہیں نکالا اس طریقے سے کنٹم اور کورٹ بھی ہوا ہے کہ کورٹ کی آپ نے بیرومتی کری ہے کہ جب کوئی بھی جو بھی کمرہ بند ہے جائداد بند ہے تو اس میں گھس نہیں سکتا بینہ اجازت کی جس کے مالکانہ حل کر آئے تو سب تھے امین کاغذی بھی آئے تھے خانو خان نے بھی کہلوایا تھا امین کاغذی کے ذریعے اور آپ کے رفیق خان بھی لیکن ان لوگوں نے ہمارے کو کوئی مدد نہیں کری بلکہ ان لوگوں کا ساتھ دیا ہے ہمارا ساتھ بلکل نہیں دیا ان لوگوں نے بار بار ہم چلے گیا پورا پریوار گیا کئی کئی دفعہ گئے خانو خان کیاں بھی گئے لیکن ان لوگوں نے کبھی بھی ہماری دوہار نہیں سنی اس پریوار کا صرف گھر ہی نہیں گیا بلکہ ان کا کہنا ہے کہ سر سے چھتھٹ جانے کے قرار ان کے گھر کے اندر ایک جوان لڑکی کی موت بھی ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اپنا گھر کھونے کے وجہ سے وہ ڈپریشن میں آ گئی اس کی طبیت پھگڑی اور اس نے اپنی جان گوا دی اس کے بعد یہ لوگ پریشان ہو کر مسجد کے باہر اپنا گھر واپس مانگنے کے لئے بیٹھ گئے ہیں یہی وقت کی کتنی پروپرڈی ہے جس کے ساتھ میں یہ لوگ پیسے پیسے والے لوگ ہیں یہ وقت بورڈ ان سے پیسے لے کے ان کے نام پروپرڈی کر دیتی لیکن ہم لوگ گریب ہیں کمزور ہیں سب لوگ ایک ساتھ ہو گئے ہم لوگوں کو بے دخل کر دیا کل بھی ہم لوگ جب گئے تھے ہماری پوپی کا انتقال ہو گیا کل ہم سب لوگ ہمیت کے لئے بنایا مسلمانوں کے ہی خلاف ہے مسلمانوں کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے بالکل صحیح ہے وہ وقت بورڈ والے وقت بورڈ والے اوپر ان کا وقف ہے اور نیچے ان کا کوٹ ہے جو وہ چاہتے ہیں وہ پیسہ لے کے فیصلہ دے دیتے ہیں ہم لوگ کمزور ہیں ہم لوگ گریب ہیں ہم لوگ کہاں جائیں گے ویسے یہ کوئی پہلی بار نہیں جب وقت بورڈ ویوادوں میں آیا ہو دویر بائیس میں تمیلاڈو کے وقت بورڈ نے ہندووں کے بسائے پورے تھیرو چیندوروئی گاؤں پر وقت وہ ہونے کا دعویٰ ٹھوک دیا تھا بینگلورو کا ایدگاہ میدان ویواد اس پر 1950 سے وقت و سمپتی ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے سورت نگر ڈگم بھون کو وقت و سمپتی ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ترکی یہ ہے کسے مغلقال میں سرائے کے روپ میں استعمال کیا جاتا رہا ہے کولکاتا کے ٹولی گنج کلب روال کلکتا گولف کلب اور بینگلورو میں آئی ٹی سی ونڈسر ہوتل کے بھی وقت و مہومی پر ہونے کا دعویٰ ہے